بیٹی ایس نیوز چینل کے لیمٹ پر رہنا میں تمام سہریوں کو ڈلی مبارک بات پیش کرتا ہوں ہم نے دیکھا کہ تاریخ کی آوراق میں ملک کی آزادی کے لیے بہت سارے لوگوں نے ہندو مسلم سیکھ عیسائی سبھی لوگوں نے ایک دوسرے سے کھاندے سے کھاندہ لگا کر اس ملک کی آزادی کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا خاص طور پر ایک ایسا دور آیا جہاں پر ملک کی آزادی کے لیے خضرہ بن چکا تھا اس موقع پر بالخصوص مسلم اقلیتوں نے انخلاف زندہ آباد کا نعرہ دیا جس کے بعد سارے ہندوستان بھر میں عوام میں ایک نیا انخلاف نیا جوش پیدا ہوا اس نعرے کے تحت ہم نے یہ دیکھا کہ ملک کی آزادی میں بہت ہی جوش کو دیکھتے ہوئے انگرزوں نے اپنے غلامی کے توقع کو جو ہمارے ہندوستانیوں کے دلے میں ڈالے تھے اس کو نکال پھیکنے کے لیے سارے ہندوستانیوں نے ایک جوٹ ہو کر کام کیا لیکن افسوس ہمیں اس بات کا ہے کہ جہاں ملک کی آزادی میں چند محدود خائدین کے نام لیے جاتے ہیں وہیں پر خاص طور پر آخیلیتوں کے بہت سارے ایسے علماء مشایخین اور دانشوروں نے بھی اس ملک کی آزادی کے لیے اپنے آپ کو وقت کیا تھا لیکن تاریخ کے عوراق میں بہت چند لوگوں کے نام لیے جاتے ہیں جو ہمارے لیے افسوس کی بات ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ملک کی آزادی میں جتنے بھی علماء مشایخین اور دارشور افراد کے ساتھ ساتھ جو بھی ہندو مسلم سیکھ عیسائی لوگوں نے جو اس ملک کی آزادی کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا ان کے نام بھی تاریخ کے عوراق میں ہمیشہ در جانا چاہیے لیکن آج دیش آزاد ہو کر ستیتر سال گزر گئے لیکن ملک کی آزادی کے بعد شاید پچھلے دس سال کے دوران جو ہم ہندوستان بھر میں بھید بھاؤ کا جو ماحول ہم دیکھ رہے ہیں وہ یقینا ہماری ملک کی تاریخ کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے ہم یہ نہیں چاہتے کہ ملک میں ایک دوسرے سے لڑانا بلکہ آپ از اتحاد اور اتفاق کے ذریعے ملک کی ترقی آئندہ جنہوں میں ممکن ہے لیکن آج ہم دیش بھر میں یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف موقعوں پر خاص طور پر مسلم اخلیتوں کے ساتھ دلیتوں کے ساتھ اور کرسن بھائیوں کے ساتھ کافی زیادہ ظلم بڑھتے جا رہا ہے ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہمارے کانگریس پارٹی کے ہر اکیاتی خائد جناب راہول گاندی جی نے اس ملک میں دوستی کے پیغام کو محبت کے پیغام کام کرنے کے لیے انہوں نے گنیا کماری سے لے کر کشمیر تک پجاترہ کی اور ہاتھ سے ہاتھ جوڑوں کے مہم کے تائد انہوں نے خاص طور پر ایسے افراد سے انہوں نے ملاخط کی جو زمینی سطح پر ایک دوسرے سے ملنا چاہتے تھے بھید بھاو کو ختم کرنا چاہتے تھے ان سے معلومات حاصل کر کر ہاتھ سے ہاتھ جوڑوں مہم کو کامیبی کے ساتھ ایک محبت کے پیغام کام کرنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر آج کے اس موقع پر میں یہ کہوں گا کہ ملک کے کونے کونے میں ہندو مسلم اتحاد کو توڑنے کے لیے گھناؤنی سازشیں کی جا رہی ہیں جو ہمارے ملک کے لیے خطرہ ہے ہم بھی یہ چاہیے کہ ہم ایک جوڑ ہو کر ملک کی آزادی کے لیے کام کریں ہندو مسلم اتحاد کے ذریعے ہندو مسلم سیکھی سائی سبھی ذاتوں کے لوگ سبھی مذہب کے جاننے والے لوگوں کو جس طرح سے ملک کی آزادی میں ہمیں اس کا حق ملا اسی طرح سے ہم لوگوں کو اس ملک کی تقویت کے لیے اس ملک کے تحفظ کے لیے اس ملک کے استقام کے لیے ہمیں تیزی سے آگے پڑھنا ہے اور ہم ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک کی آزادی میں جس طرح سے ہندو مسلم سیکھی سائی ایک دوسرے سے جھوٹ ہو کر اس انگریزوں کے غلامی کے توقع اپنے گلے سے نکال پھیڑنے کی جو کوشش کی اور اس میں کامیابی حاصل کی اسی طرح سے ہمیں آج اس ملک سے فرخہ پرستی کے جڑوں کو کمزور کرنے کے لیے ان جڑوں کو اکھاڑ پھیڑنے کے لیے ایک دوسرے سے متعید ہو کر آنے والے دنوں میں سیکولر حکومت کے ذریعے اس ملک کی طرح کے لیے کام کرنا چاہیے تو میں پھر ایک مردبہ ہندوستان بھر کی عوام بلکہ ہندوستان کے بیرون مالک میں رہنے والی سبھی افراد سے اور خاص طور پر ریاستے تلنگانا اور گریٹا ہیڈراباد کے لیمٹ میں رہنے سبھی عوام کو میں پھر ایک مردبہ یومی آزادی کے موقع پر سکت ترویی یا سالگرہ کے موقع پر میں دل کی گیرہیں سے موراق بات دیتا ہوں جائے موراق بات دیتا ہوں موراق بات دیتا ہوں موسیقی موسیقی